موسیقی سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدہ عمر فارودی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید لیکن اللہ تعالیٰ کے نذیر قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے صحابہ اکرام رضوان العجمائین نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں نہ ان کا آپس میں کوئی لیندین ہے نہ کوئی رشتہ اللہ کی قسم ان کے چینے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ فروز ہوں گے جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا ناظرین اکرام آج کی ہماری جو ممدو شخصیت ہے وہ اتنے بڑے ولی کامل غوث زمان وہ ہستی ایسی تھی ناظرین اکرام جن کا عزاز سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں یوں تو ان کے فضائل کمالات ان کا زہد ان کا تقفہ ان کی عظمتیں ان کی رفتیں ان کے مشائق ان کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کے بعد اولیاء کاملین کی بشارتیں اس سرزمین سے جس میں انہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا اس سے پہلے یہ بطنے مادن میں تھے کہ ان کی خوشبو اس علاقے میں پھیل گئی تھی لیکن سب سے بڑی جو ان کو عزاز نصیب ہوا اور ان کی خوش نصیبی خوش بختی جس پہ ناز کیے کرتے رہے اور ساری امت کو بھی اس پہ ناز ہے وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر رز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں اور یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور تھا عراق کے علاقے میں تو وہاں سے آپ کی بارگاہ علی میں صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتا تھا آج میں آپ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دست اکدس عطا فرمائیں اور میں اس کے بوسے لوں تو آپ کا دست اکدس روزہ انور سے باہر آیا قبر انور سے اور کہتے ہیں کہ اس وقت ساٹھ ہزار یا پچاس ہزار لوگوں نے دست اکدس کی زیارت کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس کے بوسے لیے میری طالب انمانہ معلومات کے مطابق دو بزرگوں سے ایسے واقعات جو میں نے پڑھے ہیں اور بھی شاید ہوں گے ایک سید عبدالقادر جلانی نے بھی تقریباً اسی طرح کی گزارش جا کے کی تھی ان کو بھی دست اکدس کے بوسے عطا ہوئے اور ان کو بھی ہوئے تو یہ حیات نبی کی ایک دلیل بھی ہے ناظرین اکرام ان کا سب سے بڑا جو وصف ان کے اصاف بے شمار ہیں لیکن ایک وصف ان کا یہ تھا کہ خدمت خلق بہت زیادہ کرتے تھے اٹھائیس برس کی عمر میں ہی ان کے مامو جو تھے ان سے خلافت کی اجازت مل گئی اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کو کن حالات میں خلافت ملی کیا بات ہوئی تھی اگرچہ ان کے چچی جان جو تھی وہ چاہتی تھی کہ خلافت جو ہے ان کے سابزادے کو ملے لیکن ان کا کمال یہ تھا جی یہ راستے میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور نابینا لوگ آتے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر تک پہنچاتے ضعیفوں کی مدد کرتے غریبوں کی مدد کرتے مجذوبوں کی مدد کرتے اپہجوں کی جو تھی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے اپہجوں کی مدد کرتے تھے نابینا اور کوڑیوں کا علاج خود کرتے تھے ان سے دور نہیں بھاگتے تھے ان کے کپڑے دھوتے ان کو لباس پیناتے وہ جو ہے نا تو مخلوق خدا جو ہے یہ اللہ کا کنبہ سمجھ کے وہ کسی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر تو یہ لوگوں کی ہی نہیں بلکہ جو پرند اور چرند تھے اور حتیٰ کہ ایک کتہ جو تھا اس کو لوگ پکڑ کے جو ان کی گلی میں رہتا تھا خارج زدہ اس کو باہر جنگل میں پھینک آئے تو آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں اس کو خوراک دیتے تھے اور خوراک کے علاوہ جا کے اس کا علاج کرتے دوائی لگاتے پھر جب وہ تندرست ہو گیا اس کو نہلایا وہاں پہ اور پھر اس کو واپس اپنی گلیوں میں لے کے آگئے یہ ان کی خدمتی مخلوق خدا سے اور پھر ان کا جو عجز اور انکساری ہے وہ کمال ہے آپ فرماتے ہیں خود فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ آمد قبیر رفائی رامت اللہ رفائی سلسلے کے جو امام سمجھے جاتے ہیں امام تھے فرماتے ہیں کہ نہ میں شیخ ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میں وائز ہوں نہ میں مولم ہوں اللہ تعالی میرا حشر فیرون اور حامان کے ساتھ قیامت کے روز کرے اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں مخلوق سے افضل ہوں میں لوگوں سے بڑا ہوں اپنے مریدوں اور سب لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تو آپ سب لوگوں کے کہیں جو ہے وہ ادنا سا آپ لوگوں سے کم تر ہوں سب سے اپنی محفل میں تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے ان کے اپنی اہلیہ ان کی جو تھی جلالی مزاج کی تھی یہ بھی بہت دلچسپ واقعہ جس طرح حضرت عبوالحسن خرکانی کا ہے اور یہ بھی واقعہ میں اپنے سکولرز را سے آپ کو سنواؤں گا اور پھر اللہ نے ان کو کم بے اذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی تھی پرندے جو تھے وہ ان کو پکڑنا اور کس طرح ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے حاضری دی اور سیئن عبدالقادر جلانی سے بڑی ان کی عقیدت تھی جب انہوں نے فرمایا تھا تمام اولیاء کی گردن پہ میرا قدم ہے تو شیخ آمد کبیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا سر انور جھکا دیا تھا ناظرین اکرام آج حضرت شیخ آمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے جو آپ کی عظمت رفعتیں اور آپ کی تعلیم اور یہ ہمارے شیوخ میں سے ایسے شیوخ ہیں جن کے خلفاء کی تعداد مریدوں کی تعداد ڈیر لاکھ سے بھی زیادہ بعض لوگوں نے لکھی ہے اس سب پہ باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد سعید آمد خان صاحب بڑے سینئر استاد آپ کو معلوم ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہیں علامہ محمد زہیر بٹھ صاحب بڑے قابل عالم دین میرے ساتھ ہیں اور تیسرے میرے مہمان علامہ محمد آمد برکاتی جو ہے وہ اپنا کیا ہے یہ جو دھند میں بیچارے جو ہے قابو آئے ہوئے ہیں وہ راستے میں جو ہی وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے محمد آمد برکاتی صاحب کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لے آئے تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سید آمد خان صاحب خان صاحب شیخ سید آمد کے بھی رفائی رفائی سلسلہ بہت عرب میں اور افریقہ میں اور عراق میں ان لوگوں میں بہت بہت پہلا یہ سلسلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وطاقہ اللہ محترم غازی صاحب رفائی سلسلہ عرب مبالک بھی نہیں یہاں لاہور میں بھی ہے اچھا جی یہاں بھی ایک رفائیہ آباد یہ سگیاں پل کے قریب جو آبادی ہے کرشن نگر کے علاقے میں بھی چہان چہان سے ان کی نسل میں سے ہیں اور ان کا مزار پر انوار یہاں بھی ہے یہ رفائیہ آباد اس جگہ کا نام ہے ٹھیک ٹھیک ہم جب اللہ تعالیٰ کے اس مقرب بندے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور جب انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تجلیات اس پر اس طرح سے وارد ہوتی ہیں حدیث پاک میں ہے جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا جس کا اللہ ہو گیا پھر یہ تو ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جو یہ خود دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں اور میں زمین پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں حسینی سید ہے تو بات یہ ہے کہ ان نفوسِ قدسیہ نے محض اس خاطر نہیں کہ لوگوں کا حجوم ان کے گرد جمع ہو ان کے ہاتھ چومے جائے ان کے پاؤں کو بوسا دیا جائے ان کی عظمتوں کو مانا جائے ان لوگوں نے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظامِ حیات کو لوگوں کے قلوب میں عملاً نافذ کیا خود اس کے لئے نمونہ بنے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجائب خلق ہیں یہ کہ اس قدر مخلوقات ان کے پاس آئی ہے اس قدر مریدین ہیں اب الہدا تو یہاں تک لکھتا ہے کہ شابان کی ایک رات ان کی خانقہ میں ایک لاکھ آدمی عبادت کرتے ہوئے دیکھے گئے اللہ حکر تو خوشنصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم کو فروغ دینے کے لئے اور پھر یہ کہ قد افلاح من ذکاہا وقد خواب من دساہا فلاح اس کو ملی جس نے نفس کا تذکیہ کیا خیب و خاسر وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو گدلہ کیا سات برس کی عمر میں ان سے والد کا سایہ ہٹ گیا پھر ان کے مامو منصور سات برس تک قرآن بھی حفظ کر لیا قرآن حکیم بھی حفظ کر لیا ظاہر ہے جی وہ تو ہم ان بزرگان دین کا جو ماحول دیکھتے ہیں بعض ماں کے شکم میں کچھ پارے یاد کر کے آ جاتے ہیں ماں ایسی تھیں ماحول ایسا تھا اب ہم نے جس انداز عزیزت کو اپنایا ہے اپنے لئے جس راہ پر چل پڑے ہیں تو ہمارے لئے یہ باتیں بڑی عجیب شی لگتی ہیں اب ان کے بارے میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے جو مریدین تھے اللہ رب العزت نے انہیں اس عظمت سے نوازا تھا کہ وہ جلتی آگ میں چلے جاتے تھے سامپ پکڑ لیتے تھے شیروں پر سواری کرتے تھے ابو بکر احوار کے بارے میں منصور ان کے مامو بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگل میں ایک عرصے تک انہوں نے وقت گزارا تو جنگل کے پرندے درندے ہر جانور جو تھا وہ ان سے اتنا معنوس ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں اس جنگل کو ترک کر دوں تو تمام درندے پرندے جمع ہو کر ان کی خدمت میں آیا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں ہم آپ کی جدائی گوارہ نہیں کر سکتے واہ 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 اچھا یہ اپنا علامہ زہیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دائمی سعادت کی کنجی پیروی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور پھر اس کی مثال یہ دیتے ذربائی بستامی کی کہ وہ جو تھے انہوں نے ساری عمر خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانب سے اس کو کاٹا ہے علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ بڑا ذکر کیا ہے تو یہ جو ہے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ریاقاری سے کوسوں دور وہ کہتے تھے یہ جبے یہ کبے یہ اس طرح کے لباس پہننے دکھاوا کرنا اس سے بچو بار بار کہتے تھے وہ میں نے کہتا لٹیروں نے جنگل میں شمیں جلا دی مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے اور لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا چڑے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم غازی صاحب آج کی ہماری ممدو شخصیت غوث السالقین رئیس العارفین سید الاولیاء شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے اور آپ کی شخصیت کے بہت ہی موتبر حوالے ہیں ان حوالوں میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اجزو انکسار کے حوالے سے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں آپ نے انتہائی انکساری کا جو مظاہرہ کیا ایک مرتبہ آپ کے مریدین سارے تشریف فرما ہیں اور ان کے حلقہ میں آپ بھی بیٹھے ہیں آپ نے ان سے پوچھا بھی مجھے کوئی میرا عیب بتایا جائے تو ایک مرید نے آگے سے کہا جی آپ کی ذات میں ایک عیب ہے جو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ انہوں نے کہا جی وہ عیب یہ ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو اپنے گلے سے لگا رکھا ہے اور اپنی صحبت سے آپ دور نہیں فرما رہے ہیں یہ آپ میں بہت بڑا عیب ہے جب آپ نے یہ سنا اور دیگر مریدین نے سنا تو سب پر لقت تاری ہو گئی اور آپ انتہائی آجزی سے فرمانے لگے کہ میں تو رب کا سب سے آجز اور کمزور ترین بندہ ہوں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی جنہیں کمال عطا فرماتا ہے یہ ان کی یہ شان ہوتی ہے فارسی کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ جب منزل پہ پہنچتے ہیں فرو تنیس دلیل رسید گانے کمال کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ تجمہ کر دیں کہ جب سوار منزل پہ پہنچتا ہے پہلے وہ گھوڑے پہ سوار ہے اونٹ پہ سوار ہے یا موجودہ دور میں کہہ لیجیے گاڑی اور جہاز پہ سوار ہے لیکن جب وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نیچے اتر آتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کوئی مقام عطا فرماتا ہے وہ یقینا جھکے جھکے رہے ہیں جنہیں ملا انہیں آجی سے آج ملا اور انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے وہ جیسے اردو کے کسی شاعر نے کہا توازوں کا طریقہ صاحبوں سیکھوں سراہی سے جھکی جاتی ہے گردن بھرا کرتی ہے پیمانہ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی قمال عطا فرماتا ہے وہ اسی طرح آٹزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کی جنہیں ملا انہیں افتادگی سے عوج ملا اور انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے میں اس وقت پھساؤں گا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جو صفات سورہ فرقان میں ذکر فرمائی ہیں اس میں عباد الرحمن کی سب سے پہلی نشانی اللہ تعالی نے یہی ذکر فرمائی جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں آجزی اور انکساری کا پیکر بن کے چلتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی آجزی اور انکساری اگلا بھی پاڑی دیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آپ کو گالیاں دی نا ایک بندے نے آکے کچھ گروپ آیا انہوں نے بڑی گالیاں دی تو آپ نے جواباً دعائیں ان کو پیش کر دی اصل میں جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے تو چونکہ ان کے ظرف میں سب و شتم تھا انہوں نے اسی کا اظہار کیا اور اللہ والوں کے پاس چونکہ بہت وسیع ظرف ہوتا ہے تو وہ اسی کے مطابق سلوک فرماتے ہیں سبحان اللہ تو اب اللہ تبارک و تعالی کے یہ نیک بندے یہ صرف لفظوں کے کھلاڑی نہیں ہوتے وہ جیسے ایک قول مجھے بہت پسند آیا اور میں اکثر اپنے بیانات میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو ایک ظاہر کا آدمی ہے وہ اپنی بات منواتا ہے جبکہ صوفی جو ہے وہ اپنی ذات منواتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی وہ خوبیاں اور کمالات عطا فرماتا ہے کہ جن کا اظہار اسے کرنا نہیں پڑتا وہ اس کے انگ انگ سے خود ہی پھوٹتی ہیں اور دنیا ان سے منور ہوتی ہیں شیخ احمد کبیرہ رفائی رحمت اللہ تعالی آپ نے جس طرح سے علم حاصل کیا ہے اور اپنے مامو شیخ منصور بتاعی رحمت اللہ تعالی کے زیر تربیت رہے ہیں جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت کے نتیجے میں آپ کو اس وقت کے بہت بڑے عالم اب الفضل شیخ علی المعروف ابن القاری ان کے درس میں داخل کروایا گیا اور یہ بشارت بھی غازی صاحب ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی پیدائش سے چالیس روز قبل آپ کے بامو شیخ منصور بتاعی کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری بہن کے بطن سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا اس کا نام تم نے احمد رکھنا ہے اور اس کی تربیت سے تم نے کسی بھی صورت غفلت نہیں برتنی اور اسے شیخ اب الفضل علی المعروف ابن القاری کے حلقہ درس میں تم نے داخل کرنا ہے اور یہی وجہ تھی پھر انہوں نے خلافت بھی ان کو دی جی یہی وجہ تھی ان کی اہلیہ جو تھی وہ بہت پرزور اسرار کری وہ چار این تھی کے خلافت اچھا اس سے پہلے نبودرہ شعر سنا دیں ہمارے ناظرین انتظار میں ہوں گے کہ جب یہ روزہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ شعر کیا پڑے عربی کے بودرہ سنائے غازی صاحب وہ شیر تو میں پڑھ سکتا ہوں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کائنات میں ہر شخص پڑھے گا لیکن جس قلب حزین کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ آپ نے پڑھے ہوں گے جس طلبِ صادق کے ساتھ حسنِ طلب کے ساتھ سبحان اللہ یقیناً وہ تو ہم نہیں لاسکتے لیکن ان الفاظ سے ضرور ہم استمتع کر سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں یہی اشار اگر کوئی جا کے آج بھی پڑھے نہ سبحان اللہ تو خالی نہیں آئے گا یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے میں تو جتنی دن روزہ انور کے قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں میں جامی کے لے جاتا ہوں نہ تھے سبحان اللہ فارسی کی عربی کی اور وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں بشرت ہے کہ عدب کا خلانہ ہو اس کے پاس یہ ضرور ہے بھی وہ عدب کے بغیر تو بات ہی نہیں جی عدب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں جی بزرگوں کے اشار غادی صاحب جب پڑھے جاتے ہیں بارگاہ رسالتِ معاب میں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے سیدی آلہ حضرت کا وہ شیر جب مواجہ شریف کے سامنے پڑھا جائے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے تو یقین جانی ہے پھر ذوق اور کیفیت اس عوج کمال پہ پہنچتے ہیں کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ اشار پڑھے کہ فی حالت البعد روحی کنتو ارسلوها فی حالت البعد روحی کنتو ارسلوها تقبل الارض عنی فہی نائبتی فہاذی نوبت الاشباح قد ظہرت فامدد یمینک کئی تحوا بہا شفتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ سے دور ہوتا تو میں اپنی روح کے ذریعے آپ کی بارگاہ ناز کے اندر اپنا سلام نیاز بھیجا کرتا تھا میری روح آتی اور آستان بوسی کیا کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آجزے مسکین آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک طلب صادق لے کر آیا ہے ایک درد دل لے کر آیا ہے کہ سرکار نگاہ کرم فرمائیے اور دست مبارک کا جلوہ عطا فرمائیے تاکہ وہ روح جو آستان بوسی سے فیضیاب ہوا کرتی تھی آج میرے پیاسے ہونٹ آپ کے دست مبارک کی دست بوسی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسی وقت سرکار کا کرم ہوا اور آپ کا دست مبارک آپ کے روزہ اقدس سے ظاہر ہوا اور ہزاروں لوگوں نے اس قیفیت کو ملاحظہ کیا اس مجمع پر رقت اور گریہ وزاری تاری ہو گیا آپ نے بھی دست بوسی فرمائی اور ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں آج بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں پر شرط یہ ہے کہ طلب صادق کے ساتھ کوئی پکارے تو سہی علامہ اقبال کا یہی ہے نا نیاز الدین کے نام جب انہیں خات لکھا تو یہی اس میں لکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح اور یہ جو ہے نا سلطان بشیر صاحب ہمارے بہت بڑے سائنس دانجی جنہوں نے میزائل ہمارا بنایا تھا تو وہ ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا اپنے اسی پروگرام میں صبح نور میں تو انہوں نے وہ پریکٹیکل وہ واقعات سنائے جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا اسلامباد سٹوڈیو میں تھا میں میں نے کہا سلطان صاحب اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو سرکار ملازہ فرمارے ہیں ہم ان کی باتیں انہوں نے کہا یقینا بس پھر ہماری عجیبہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس درجے پہ کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کی کیا کیفیات ہوتی خیر انہوں نے اشارہ کیا جی کہ وہ عالم اپنی بات منواتا ہے اور صوفی اپنی ذات یہ میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں یہ مولا عبدالسلام نیازی رحمت اللہ علیہ جو تھے دلی والے یہ ان کا کال تھا اور وہ اس پہ مجھے یاد آتا ہے سید سلمان اشرب بہاری رحمت اللہ علیہ تھے نا جی تو انہوں نے ایک دفعہ پروفیسر رشید عمد صدیق کی جو سب سے بڑے عدیب ہمارے برے سگیر کے تھے ان سے کہا کہ رشید یار وہ تمہارا جو دوست ہے اسغر گونڈوی میں تو اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا وہ تو بڑا باکمال چائر ہے وہ جو کال ہے مولا عبدالسلام نیازی کا کہ بھئی عالم اپنی ذات منواتا ہے صوفی اپنی ذات منواتا ہے تو یہ اس نے بڑا بردست تصوف کے بعد مسائل آل کر دیئے انہوں نے کہا حضرت کون سا شیر آپ کو پسند ہے ان کا رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنیں رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنیں اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میں خانا ہوں کیا بات شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے پند نامہ میں بڑا خوبصورت شیر کہا کہ حمد بے حد مر خدا پاک را آنکے ایمان داد مشتے خاک را تمام تعریفیں تو اللہ جللہ مجد ہو کی ہیں جس نے مٹی کی اس مٹھی کو اس قابل بنایا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے تخلیق کر کے نفخت و فیہ مر روحی اس میں اپنی روپ ہوں کی اب اس روح کا جس نے صحیح ادراک کیا وہ عبدالقادر جلانی بنیں احمد رفائی بنیں بڑے بڑے علماء بنیں فوقہا بنیں حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگو یہ وہ انسان ہے کہ ان کی طرف ان کے دائیں طرف شریعت کا ہے اور بائیں طرف طریقت کا سمندر موجزن ہے سبحانہ تو جو لوگ تذکیہ نفس کر کے حکمت اور علم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ مخلوق خدا کے لئے نفع رساں بنتے ہیں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی تو اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہماری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہو انہیں ہماری خبر نہ ہو یہ تو ظاہراً ہے کہ سوا لے جاتی ہے یا ہر پیر اور جمعرات کو فرشتے آپ کی بارگاہ میں ہمیں ایسے ایک ایک کا عمل پیش کرتے ہیں خان صاحب سیدہ ابراہیم حوازنی رامت اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے اپنے وقت ولی تھے وہ کہتے تھے کہ سید آمد کبیر رفائی کا ہر بال جو ہے وہ آنکھ بن چکا ہے یہ مشرق میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں مغرب میں بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی ہر جگہ یعنی ولی کی نگاہ کی یہ وسط تو پھر سید عبدالقادر جلالی کی نگاہ کی وسط کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب رب تعالیٰ بندے کی آنکھ بن جائے رب تعالیٰ بندے کا کان بن جائے رب تعالیٰ بندے کا ہاتھ بن جائے تو پھر وہ اس کائنات میں چلتا پھرتا قدرت الہیہ کا ایک دلیل بن کر آتا ہے اور مخلوق خدا کو فیض ارسان کرتا ہے یہاں برے صغیر میں حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ فالج میں مبتلا ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بال بھی عطا فرمائے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو پھر وہ رونا شروع ہو گئے خان صاحب میں نے کچھ کالر انتظار میں ہوں سے کال لے لوں جی اسلام علیکم جی عارف صاحب فرمائیں اسلام علیکم جی فرمائیں جی عارف صاحب میں نے صبح نائنٹی ٹو پڑھا ماشاءاللہ سونا محبتے نال چین توڑی پڑی پیاری نورانی صورت ہے ایک سوال تھی کہ میرے والدین خووت ہو گیا انہوں نے چیٹی کبر ہے نا کیا اچھا جی نیکس دیتے اسلام علیکم اچھا کیا سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کی یہ سرکان پیچھے بارے شکر انہوں نے چیٹی کبر جیٹی انہوں بے گئی تھی اچھا جی ٹھیک ہے جی نیکس جی جی کون صاحب ہے ہا جی ادریس صاحب جی آج صاحب فرمائیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم اللہ جی ٹھیک ہے سر یہ مجھے بتا دیں آپ کی اولاد کتنی ہیں اور آپ کا مزار کہاں پہ ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی اقبال صاحب آجی میں محمد اقبال شاید گجاںہ سے بولا ہوں جی احمد حبیر رفاہیت حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضی تھی تو آپ سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کپرے انور سے باہر آیا اس تعلق سے جو خدمت خلق کا ہاتھ واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں خدمت خلق کا واقعہ ٹھیک ہے بیان کرتے ہیں جی ابھی جی نیکس جی اسلام علیکم جی فرمائیں جی افضل صاحب فرمائیں جی اسلام علیکم جی جی اللہ کا شکر ہے آپ فرمائیں سوال میرا یہ ہے کہ کال یہ کہنے سے مفتی صاحب ایک بیان دے رہے تھے کہ یہ جو وضائف ہیں یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور یہ تکبیر مبرم ہے اس کے بارے میں ذرا غیابت فرمائیے گا ناظرین اکرام مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور پھر جب باتیں ہیں وقفے سے تو سوالوں کے جواب دیں گے ویلکم بیک ناظرین اکرام ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کا مجھے یاد آتا ہے حضرت آمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نماز کا وقت ہو گیا جانے لگے تو آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور یا جبا تھا تو اس کے اوپر ایک بلی بیٹھی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے بلی تو آپ نے اتنا حصہ کارٹ کے کپڑے کا وہی رہنے دیا آپ گئے نماز پڑی جب واپس آئے تو بلی جاگ گئی تھی بیدار ہو گئی تھی تو آپ نے وہی ٹکڑا پکڑا اور اس کو دوبارہ سی لیا آپ نے دامن کے ساتھ تو لوگ بڑے حیران ہوئے تو آپ نے کہا مخلوق خدا ہے تو ان کو ڈسٹرب میں نے نہیں کرنا تھا مجھے یاد آتا ہے محمد حسن لطیفی بڑے سغیر کے پری پارٹیشن پھر پاکستان بھی آگئے تھے بہت بڑے امیر گرانے کے تھے انہوں نے کوئی انہوں نے کا ہجرت میں نے کی ہے ہندوستان سے پاکستان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے تو میں نے کچھ نہیں لینا تو آخر میں بہت مفلوق العال ہو گئے تھے بڑا مشہور لمبا واقعہ ہے کیک عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تو وہ گئے حمید نظامی مروم سے ملنے کے لیے تو انہوں نے ان کے سامنے پراتھا رکھا صبح ناشتے کے لیے انہوں نے آدھا پراتھا کھایا اور آدھا جو تھا لپیٹ کے جیب میں رکھ لیا تو وہ بڑے حیران ہوئے ان کے ایک دوست بیٹھے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ یہ کیا ہے اتنا پڑا لکھا آدمی ہو کے اتنا بڑا عدیب ہے اور یہ جیب میں پراتھا ڈال لیا ہے اخبار میں لپیٹ کے تو وہ جب پیچھے آئے تو دیکھا ایک کتہ خار زدہ جس کی ٹانگ ٹوٹی دو بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ چھوٹے چھوٹے اس کے حصے کر کے روٹی کے لکویں تو کتے کو کھلا رہے تھے تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پھر مخلوق خدا کی جو خدمت کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو جانوروں پہ بھی ان کا جو رحم ہے وہ اسی طرح ہے اصل یہ بھی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو علامہ صاحب انہوں نے پوچھا ہمارے کالر نے کہ قبر کی لپائی کی ہے یہ جائز ہے قبر کی لپائی کرنا یہ لپائی جو ہے وہ جائز ہے قبر کی حفاظت کرنی اور وہ گچ کرنا جو ہے اس کو نجائز کہا گیا ہے لیکن جو ہمارے ہاں قبر بنتی ہے اس کے اندر یہ کیفیات علاقوں کے اعتبار سے ہوتی مثلا جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں تو قبر ٹھہر ہی نہیں سکتی وہاں پہ بنانی ہی پختہ پڑتی سیم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اسلام جو ہے وہ محدود ماحول کے لیے نہیں ہے وہ ٹائلنگ اوپر لگا دیتے ہیں جی جی وہ لگانی پڑتی ہے تو اس طرح اجازت ہوتی ہے مخصوص ماحول کے ٹھیک ہے جی اچھا جی مزار مبارک کہاں ہے جی آپ کا مزار مبارک ام عبیدہ ایک گاؤں ہے جنوبی عراق میں وہاں پر آپ کا مزار شریف ہے ٹھیک ہے اچھا جی علامہ صاحب پھر آپ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وظائف کا ایک مفتی صاحب بیٹھ ہوئے تھے ٹی وی پہ کسی ٹی وی پہ انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے وظائف کا اور یہ اولیاء سے تعلق کا تقدیر مبرم تقدیر کی بھی تو کئی قسمیں ہیں تو انہوں نے کہا جی نٹا لی نہیں سکتی کوئی بھی تقدیر ہو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تقدیر کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں ایک تقدیر جو ہے وہ ہے مبرم ایک ہے شبہ مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق تو یہ تین اقسام ہیں تقدیر معلق یہ تینوں تقدیریں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں ٹھیک ہے تو وہ پتہ نہیں کیسے مفتی ہیں جنہوں نے اتنا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھائے ہیں ٹھیک ہے اگر سب کچھ رب کے ہاں لکھا ہوا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی نکی کر کے عجر کا حق دار نہیں اور کوئی گناہ کر کے سزا کا حق دار وہ سارے کا سارا ہی بھی رب کی طرف سے ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرو گے تو میں ایسا کروں گا اگر تم ایسا کروں گے تو میں ایسا کروں گا ایک ہے شبہ مبرم جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ تو کرتا ہے لیکن جب مخلوق خدا آجزی اور انکساری کرے گناہوں سے تائب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے جس طرح حضرت سیدنہ یونس علیہ السلام کی طرح تو وضائف پڑھنے کا فائدہ ہے جی اور معلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محبوبوں کو اطلاع فرما دیتا ہے کہ اس بارے میں آپ نے دعا نہیں کرنی یہ نہیں ٹلے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا اس صورت میں جو محبوبان خدا کی دعا یا وضائف دینا ہے وہ دیکھئیے جو ترمزی شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنہ عثمان بن ہنیف کی وہ نابینہ سے حابی والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جس طرح حضرت عثیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے یہ موجزات تھے اس کو براہ راست نابینے کو آنکھیں آپ اطا فرما سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو یہ دعا تلقین کہ اللہ امینی آسا لکا واتاوجہ علیہ کا بھی نبی کا یہ پوری دعا جو آپ نے اسی لئے اطا کی ہے کہ یہ بطور ایک وظیفہ ہو جائے اور امت کو یہ پتہ چل جائے کہ وظائف کے اندر فوائد کیا ہوں جی اولاد پاک آپ کی خان صاحب باہر انہوں نے کہا کہ خدمت اس سے قبل کہ میں اولاد کے زمن میں ارض کروں وہ مفتی صاحب کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں یہ پڑھ لیں کہ اندہو ام الكتاب کتاب اللہ کے پاس ہے یسبت مائشہ یم اللہ مائشہ وہ جو چاہے اس میں رد و بدل کرے اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يردت القدا اللہ الدعا دعا وہ ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور دعا کو حضور علیہ السلام نے صلاح المومن قرار دیا ہے قرآن کو قرآن کے آئینے میں اگر مفتی صاحب دیکھنے کی حادث ڈال لیں چلے جی اب اولاد پاک اولاد پاک حضرت آپ کے مامو منصور نے اپنی بھتیجی سے پھر ان کی شادی ربیہ سے ہوئی پھر وہ بھی فوت ہو گئی پھر ایک نفیسہ نام کی بیوی آپ کے حرم میں آئیں اور ان سے یہ دائرہ معرف اسلامی والوں نے علامہ ذرکلی کے آیان کے حوالے سے دیگر حوالوں سے لکھا ہے کہ تین لڑکے تھے اور لڑکیوں کی تعداد انہوں نے نہیں بتائی اور وہ سارے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے بھانجے علی بن عثمان کو اپنی نیابت عطا فرمائی تھی جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں حضرت کا کئی مماثلے تھے میں نے حضرت عبدالسر خرکانی اور ان کے مزاج میں دیکھی ہے ان کی بھی آلیہ کا معاملہ جو تھا وہ جلالی تھی ان کی بھی آلیہ جلالی تھی اور جی اور جو انکساری اور عجز ہے وہ ان میں بہت ہم نے دیکھا ہے یہ آجزی جو ہے نا جی وہ آدمی کو منازل بہت جلدی تہہ کروا دیتی ہے جو برائے راست عبادت اتنی منازل جلدی تہہ نہیں کروا دیتی ہے چونکہ انسان کو سراپہ عجز ہونا چاہیے اور اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو تمام عبادات جو ہیں ان میں سے پسندیدہ نماز ہے اور نماز کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ سجدہ ہے سجدہ میں جب آدمی کا سرزمین پہ لگتا ہے تو وہ اس نماز کی میراج بنتا ہے فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا چاہے بستر پہ پڑا ہوو وہ تحجد گزار کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جی کوئی واقعات خاص آپ سنائیں آپ بڑے ڈونڈ کے لاتے ہیں خاص چیزیں یہ آپ کا حسنِ ذنہ ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک دفعہ سردیاں تھی اسی طرح آج کل کا موسم تھا اور آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ وضو فرمایا اب یہ دیکھئے کہ کہیں سے بھولا بھٹکا کوئی زندگی پا گیا ہوگا کوئی مچھر آ کے وہ آپ کے بازو پر بیٹھ گیا تو آپ نے حالانکہ مچھر جو ہے وہ سردیوں میں کٹنے والا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بیٹھ گئے اس کے باوجود آپ نے بازو کو حرکت نہیں دی اسی طرح بازو سامنے کر کے کھڑے رہے معمولی بھی نہیں ہلایا دوسرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے حضرت یہ کیا ہو گیا فرمایا یہ دیکھو تو یہ اپنی غزہ ڈھونڈ رہا ہے وہ خود اڑا تو پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کیے یہ ہے اتنے جانوروں پرندوں اور حشرات الارض کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ اسی طرح ایک موقع پر آپ کی یہ بات جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ ایک دفعہ دریائے فرات آپ کے قریب سے گزرتا تھا اس میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے تو انہوں نے کچھ مچھلیاں دیکھی تو وہ عرض کرنے لگے کہ جناب ادھر سے آج تو کوئی مچھلی بنی ہوئی ملتی تو پھر تھا تو آپ نے فرمایا یہ کونسی بات ہے ابھی آپ نے دل میں دعا کی تو جتنی مچھلیاں تھی وہ اچھل اچھل کے باہر آئیں اور یوں لگا جیسے بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مریدین نے وہ تناول فرمائی سر اور دومے چھوڑ دیں اس کے بعد ایک نے کہا حضرت یہ کیا ہے یہ تو ہم کھا گئے ان بیچاریوں کے اوپر کیا ظلم نہیں بنا آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا حلال کھانے کے اندر ظلم نہیں ہے لیکن جو تم کہتے ہو ہم وہ دعا کرتے ہیں آپ نے دعا کی اللہ تعالی نے ان مچھلیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما اسی طرح ایک موقع پر آپ کے آگے پرات پڑی ہوئی تھی ڈش پڑی تھی تو اس کے اندر آپ کے ایک مرید نے وہاں پر کہا آج تو موسم بہت تھنڈا ہے بنی ہوئی مچھلی ہو تو پھر لطف آج ہے جیسے ہی انہوں نے یہ جملے کہے آپ نے دعا کی اللہ تعالی نے وہاں پر بنی ہوئی مچھلی آپ کو عطا فرما دی مستجاب الدعوات کا درجہ آپ کو حاصل تھا اور میں آپ یقیناً ذکر ہو چکا ہوگا وہ آپ کے اشعار کا ہاں ہاں وہ ہو گیا اس بارے میں میں یہ ارض کرنا چاہتے ہوں یہ اشعار آپ کی زندگی کا جزوِ لا یا انفق کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ہے نتیجہ جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر تو مطلب ہو جاتا ہے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ کے یہ اشعار پیش کرتے ہو یہ نتیجہ ہے کہ پیچھے آپ کی بیک گراؤنڈ زندگی کی حضور کی محبت میں کیسے گزری ہے یہ اس کا ایک ریزلٹ ہے وہ آپ کی اس واقعے کا بھی انکار کی ہے ایک صاحب نے تو وہ مجھے بتایا گیا کہ اس نے شدت سے انکار کی یہ ہو نہیں سکتا اب یہ اب تم سے کو پوچھ کے کرے گا تو پھر ہوگا تم سے پرمیشن نہیں ہوئی تو وہ نہیں ہوا جہاں پہ نوے ہزار کی تعداد ہے اور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے وہ ریزلٹ دینے کے لیے تنویر الحلق فی مسئلہ رویت نبی والملک کے اندر اس کو بطور سند اور بطور دلیل پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات جاویدانی کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے مزار پر انوار میں پھر آپ کے لیے وجد آفرین تھا سن پانچ سو پچپن ہجری کی بات ہے غوث پاک بھی یہی شعر پڑا کرتے تھے حضرت شاہ بودین سروردی یہاں پر آتے تھے وہ بھی یہی شعر پڑا کرتے تھے اولیاء نے اس کو بطور وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا منصور بتائی رحمت اللہ تعالی جو آپ کے مامو جان تھے ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سید آمد کبیر رفائی والدہ کے شکم میں تھے وہ بیان کر دیا تو چالیس دن پہلے بشارت دی تو کس لیے دی کیا ان کے اندر سپیرٹ نہیں ہونی تھی جن کی آنے سے پہلے بشارتیں دی گئیں ان کی شان نہیں ہونی تھی یہ تو اظہار ہے اسی طرح اور غازی صاحب ہم دیکھتے ہیں حضرت سید آمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی ان کے اندر جو ہمیں بہت سے احصاب میں سے ایک وصف ہے کہ اپنے معاصرین سے کوئی حسد نہیں ہے ان کے ساتھ محبت ہے اور وہ غوثے پاک سے جو محبت کی آپ کے ایک مرید نے جو کہا تھا ان کی زیارت کروانے کے لیے کہنے لگے حضرت میں نے احمد کبیر رفائی کا نام تو بہت سنا ہے لیکن دیکھ نہیں سکے تو آپ نے ورمایا تم دیکھنا چاہتے ہو عرض کی حضور دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے نگاہیں جکائیں پھر اٹھائیں تو پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ادھر دیکھو تو جیسے ہی انہوں نے نگاہ دھڑائی تو آپ کے پہلوں میں سید احمد کبیر رفائی کو بیٹھا ہوا پایا اور دیکھا کہ بڑا آپ کا پھروپ چہرہ مبارک ہے اور مضبوط توانہ جسم ہے اور وہ آگے بڑے اور آپ سے مسافہ کیا پھر اس کے بعد ان کو جانا ہوا آپ کے علاقہ میں بیر پوچھے پہچان لیا کہ یہ احمد کبیر رفائی ایک بات خاص ہے کہ وہ بڑا زور اس پہ دیتے ہیں علماء کو کہتے ہیں کہ جو تم بعد لوگوں سے کہتے ہو وہ پہلے کچھ کر کے پہلے خود اس پہ عمل کرو اور کہتے ہیں میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس پہ میرا پہلے عمل نہ ہو غازی صاحب چونکہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی یہ صرف لفظوں کے کھلاری نہیں تھے یہ باعمل تھے شریعت مصطفوی پر کاربند تھے اور شریعت و طریقت دونوں کے امام تھے آپ کے جو اقوال مبارکہ اور ملفوظات آلیہ ہمیں ملتے ہیں آپ کی کتاب البرحان المعید میں اس میں آپ نے شریعت کی پاسداری اور طریقت دونوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک نساب طریقت بنا کر سالکین کے لیے اور طلباء علم دین کے لیے پڑھایا جائے سبکن سبکن اور پڑھانے سے پہلے اساتذہ اور مشایخ ان کا عملی مظاہرہ بھی کریں تو یقین جانیے کہ یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اے میرے عزیز تم یہ سمجھتے ہو کہ طریقت تمہارے والد کی میراس ہے اور یہ تمہارے باپ دادا کے سلسلہ سے منتقل ہوتی تمہیں چلی آ رہی ہے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے طریقت صرف اونی لباس پہننے گدڑی پہننے ہاتھ میں لاتھی اور اسا پکڑنے کا نام نہیں ہے یہ تو اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے اور ساری زندگی پھر آپ نے اسی طرح ہی عمل کر کے دکھایا ہے آپ نے نہ تو علماء کو مشایخ سے متنفر کیا اور نہ ہی مشایخ کو علماء کی صحبت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے آپ کے فرمان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ شریعت ہو یا طریقت ہو دونوں ہی اور دین ان دونوں سے مل کر بنتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بعض علماء مشایخ کی بارگاہ سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور بعض مشایخ علماء کی صحبت سے دور رہنے کے لیے بلے شاہ کا وہ شیر پڑھتے ہیں کہ ایک کو علف تنو درکار اور وہ علف جو درکار ہے اس کے لیے کیا کوشش نہیں پڑتی ہے اور وہ کیا علف اچھا جی خان صاحب وہ ذرا واقعہ کہ وہ بخشش کی زمانت ہو گئی اور وہ چٹ والی بات وہ ذرا سنوائے نا کیا ہے جیہا آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ذکر ہوا کہ فلان شخص جو ہے اس کا بہت شاندار باغ ہے وہ بیچ رہا ہے تو آپ نے پیغام دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ باغ ہمارے ہاتھ جنت کے بدلے بیچ دے اچھا اچھا اللہ رب العزت اپنے بندوں شیخ اسماعیل تھا ان سے کہو کہ وہ ہمیں تحریری طور پر دیں لکھ کے دیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیں گے ہم ان کے ساتھ سعودہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس میں زمانت بھی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی دے دیں اچھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بقیدہ لکھ کر دے دیا اچھا اور انہوں نے وسیعت کی کہ جب میں مرنے لگوں تو یہ تحریر میری قبر میں رکھی جائے اچھا اس تحریر کو ان کی قبر میں رکھا گیا تو اثر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی قبر کے باہر ایک آغذ کا ٹکڑا آیا اور اس پر آیا کہ ہم نے احمد رفائی کے اعلان کے مطابق ان کو جنت عطا کر دی ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غیصہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدبر العمر وہ عمر کی تدبیر کرتا ہے ٹھیک اور اس نے اس تدبیر کے لئے حضرت خیزر میں اصل تو قرآن ہے قرآن کریم میں غوتہ ذن انسان کے لئے یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی وہ ان کو پاتا چلا جاتا ہے لیکن جب ہماری نظر قرآن پر بھی اس حد تک رک جاتی ہے جہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی ٹھہرایا گیا نہیں جہاں تک ہماری چوئس ہوتی ہے مطلب جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ تو ہم قرآن سے ثابت کر لیا جہاں خیزر علیہ السلام کا واقعہ آیا یا وہ واقعہ آیا صحابے کاف والا تو وہ پھر ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتا جی یہ افت امنونہ بھی بات کتابی و تکفرونہ بھی بات کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اپنی مرضی کی چیز اخذ کر لی اور جو مرضی کے خلاف ہوئی وہ چھوڑ دی یعنی کہ دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے ہم دین کی مرضی کے مطابق نہیں حضرت وزائر زندہ ہو جائیں تو وہ ہمیں نہیں بارہ کھاتا بیان کرنا باقی چیزیں ہمیں آتی ہیں اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں تین سو نو سال بات جی جی ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ پہلے دیکھیں ان کی شخصیت کو کیسے عظیم لوگوں نے کیسے کیسے القابات کے ساتھ یاد ٹھیک ٹھیک امام زہبی نے سی ار وعلا من نبلہ کے اندر پورا ترجمہ آپ کا دیا اور تاریخ اسلام امام زہبی کی اس کے اندر انہوں نے امام زہبی نے ان دونوں کتابوں کے اندر سید عامد کبیر رفائی کو کیا کیا القاب سے یاد کیا الامام القدوہ الزاہد القبیر اور جملہ بڑا دیکھئے یہ غور طلب ہے سلطان العارفین سبحان اللہ امام زہبی جیسی شخصیت سید عامد کبیر رفائی کے لیے ایسے جملے استعمال کرتی ہے اور جو لوگ آپ کی جو مراتب سے غافل ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم امام زہبی کی یہ سیر وعلا من نبالا کے اندر ان کا ترجمہ دیکھ لیں پندرہ جلد میں اور تاریخ اسلام امام زہبی کی اس کی جلد نمبر بارہ کے اندر ان کا دیکھیں وہ پتا چلے گا کہ کیسے محبت کے ساتھ ان کی قرامات کسیرہ کا حضرت سیدنا سید عامد کبیر رفائی رحمت اللہ آپ کے حوالے سے آپ یہ بات جانئے کہ آپ نے حضور غوثے پاک رضی اللہ عنہ سے جو محبت کی ہے اور غوثے پاک نے ان سے محبت کی ہے یہ معاصرانہ محبت کی ایک بہترین مثال ہے اور پھر آپ کی آجزی کسی نے پوچھا آپ کے سامنے ذکر کی آپ یہ ہیں وہ فرمایا خموش ہو جاؤ آنا ملاہو لسفینہ تی منصور میں تو منصور کے سفینے کا ایک ملاہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہے بزرگوں کی آجزی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ نے ایک مقام پر اپنے مریدین تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے یہ آج کے دور میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگان دین نے جو عبادت صرف یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ کے کی ہے بلکہ دنیا کے اندر رہ کے کی اور دنیا کی اصلاح بھی اور مخلوق کی خدمت کی ہے وہی حضرت عبدالحسن خرکانی نے جو اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ مسلک نہ ذات پوچھی جاتی ہے آؤ کھانا کھاؤ اور جاؤ بے شک اسی طرح یہ یعنی اولیاء کے جو آج بھی دیکھیں نا داتا صاحب آپ جا کے دیکھیں بلا تفریق کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ روز کھانا کھاتے ہیں اس طرح دیگر مزارات پہ آپ دیکھیں یہ تو پریکٹس کرواتے ہیں تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے کہ سب کو جو ہے کوئی انچہ نہیں چاہ نہیں نہ کوئی بندہ راہ نہ کوئی بندہ نواز حضرت سیدنا سید آمد کبھی رفائی رحمت اللہ آپ کا جو ولادت کا سن ہے وہ ہے پانچ سو بارہ پندرہ رجب اور آپ کے وسال کا ہے پانچ سو اٹھتر یہ چھاسٹھ برس عمر بنتی ہے اور اہل محبت نے کیا خوبصورت اس کے لئے لفظ نکالا ہے کہ قرآن پاک میں آتا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي لَا يَعْتِ الدُّنِيَا وَفِي لَآخِرَا تو بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں تو بشرا کے عدد نکالیں تو وہ پانچ سو بارہ بنتے ہیں تو یہ بشارت ہے آپ کی ولادت کی اور پھر آپ کی حیات تیبہ ہوئی ہے چھاسٹھ سال تو اس میں لفظ اللہ اس کے عدد نکالیں تو وہ چھاسٹھ بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ہے وہ آپ کی عمر کا کیسا سلسلہ بنا ہے اگر ہم پڑھ دیں الْبُشْرَ اللَّهُ تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کی عمر کا جو ہے وہ پانچ سو اٹھتر وہ نکل رہا ہے سبحان اللہ اور بارہ تو بارویں والے ہیں یہ تو ساری نسبتیں ہیں نزیدن کی تو غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا سید آمد کو بھی رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے آپ کا جو علاقہ تھا جس جگہ پہ آپ رہتے تھے اس میں دیکھی وہ چھوٹا سو ایک ام عبیدہ گاؤں تھا بتا ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی تو اتنی شہرت ملنے کہ باوجود آپ نے علاقہ چھوڑ کے بسرہ قریب بڑا شہر تھا اس کے اندر رہائش نہیں کی اور کسی علاقہ میں نہیں کہ اپنے علاقے کو نوازا ہے یہ ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے کئی میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں کئی بڑے علامہ بن جاتے ہیں وہ اپنے چھوٹے علاقوں کو چھوڑ کے بڑے علاقوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا جس جگہ سے جنم لیا ہے وہاں کچھ نہیں دیتے تو ہمیں یہ بھی صحیرت سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے علاقوں کو ضرور نوازے جانے ہاں سب آج کے دور میں یہ اولیاء اکرام کی تعلیمات اور اولیاء اکرام کی زندگیاں یہ پرانی باتیں ہیں یہ پڑھانی چاہیے اپنے نوجوانوں کو اس کے بغیر چارہ نہیں اگر ہم انسانیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متابعین جیسے احمد رفای رحمت اللہ علیہ ان کی چار کتابیں علماء نے بیان کی ہیں کہ آپ نے جو تصنیف کی اس میں دو مجلسان ہیں ایک دیوان القصائد ہے ایک مجموعہ ہے عدیہ اعراد اور احضاب کا اور ایک مجموعہ ملفوزات کا